اس لیے بھائیو ایک چھوٹا سا مثال میں دیتا ہوں یہ سمجھ سکتے ہیں آپ بات کو آج کل کافی لوگ جانتے ہیں سینیما تھیاٹر میں بیٹھے تو ایک بڑا فلم آتا دیکھنے والے ہزاروں بیٹھتے ہیں اور سکرین پہ پکچر آتی ہے اور میں کہتا ہوں آپ سے کہ آپ کی فیملی اور آپ کے خاندان والے ہی صرف کوئی غیر نہیں آپ کے خاندان والے آپ کے بیوی بچش بیٹھے ہیں اور وہ سکرین لگ گئی وہاں پر اسکرین میں جو فلم شو ہو رہی ہے وہ آپ کے خود کی لائف سٹوری ہے پیدا ہوئے جب سے ابھی تک آپ کے حالات کیا ہوئے کیا کرے کیا کرتے آئے سونچئے اس سینیما کی پکچر میں آپ کونسا سین کو کٹ کرنا چاہیں گے ایڈٹ کرنا چاہیں گے وہ چیز نہیں پسند کرتے کہ سب کے سامنے وہ بات آجائے وہ عمل آجائے وہ گناہ آجائے وہ برائی آجائے پھر اس کے ساتھ ساتھ سور حاقہ کی آیت کو یاد رکھئے یوم ایذن تعرضون لا تخفا منکم خافیہ اس دن تم پیش ہوگے عمل کے ساتھ تمہاری ایک چھوٹی بڑی چیز بھی چھپنے والی نہیں سب دکھا جائے گا وَقُنِ عَمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ کہہ دیجئے ان سے عمل کرو تمہارا عمل اللہ دیکھے گا رسول دیکھیں گے سارے ایمان والے دیکھیں گے ایڈیٹ کرنا ہے ابھی وقت ہے توبے کا ایڈیٹ کر لو مٹانا ہے برائیان ابھی وقت ہے لمحا ہے اپنا معاملہ درست کر لو العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدین يفط